ہمارے ہندو راجہ کیسے تھے یہ بات ہمارا اتحاس کبھی صحیح سے بتا نہیں پایا لیکن ہم آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاتے ہیں 250 عیسیٰ پورو میں چکرورتی سمرات عشوک نے اپنے پتر مہندر کو شریلنکا بھیجا اور ان کے پتر شریلنکا اپنی سینہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے بلکہ ان کے ساتھ صرف چار بودھ بھکشو گئے جن کا مقصد شریلنکا میں گیان کا پرچار پرسار کرنا تھا جبکہ مسلم آکرونکاری جہاں بھی جاتے تھے وہاں اپنی سینہ کو ساتھ لے جاتے تھے اور وہ اس دیش کو لوٹ کر اپنے آدھین کر لیتے تھے لیکن چکرورتی سمرات عشوک نے اس یوگ میں بھی ایسا نہیں کیا اب سوچئے گریٹ کون ہے گریٹ اکبر ہے جس نے بھارت کو لوٹا یا گریٹ سمرات عشوک ہیں جنہیں تمام شکتیاں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شریلنکا کو اپنے آدھین نہیں کیا اسے آپ ایک اور ادھارن سے سمجھئے گیاروی شتابدی میں دکشن بھارت کے چولا ونش کا انڈونیشیا ملیشیا جاوہ اور کمبوڈیا جیسے دیشوں میں بہت پرباہ ہو تھا لیکن اس کے باوجود چولا ونش کے راجاؤں نے ان دیشوں کے دھار میں ایک ستھل نہیں توڑے اور نہ ہی ان دیشوں کو لوٹ کر وہاں کے لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کی لیکن کیا آپ نے اتیاز کی کتابوں میں یہ سب پڑھا ہے یہ تمام باتیں ہم تتھیوں کے آدھار پر کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ان سی آرٹی کی کتابوں کا آج ادھیان کیا ہے جیسے آج جب ہم ساتھویں ککشا کی ان سی آرٹی کی اتیاز کی کتاب پڑھ رہے تھے تو پتا چلا کہ اس میں ایک چپٹر ڈلی سلطنت اور مغل شاسکوں پر ہے اسی کتاب میں یہ بھی بتایا گیا کہ قدب الدین ایبک نے قوت الاسلام مسجد کا نرمان کروایا اور اس مسجد کا وستار التتمش اور علاؤ الدین کھل جی کے شاسن میں ہوا لیکن یہ کتاب یہ نہیں بتاتی کہ یہ مسجد ستائیس ہندو اور جین مندروں کو توڑ کر ان کے ملبے سے بنائی گئی تھی ایک اور بات آج ہمارے ہی دیش کی راجہانی ڈلی میں اکبر کے نام سے ایک بہت بڑی سڑک کا نام ہے اسے اکبر روڈ کہتے ہیں لودی ونش کے نام پر ایک پورے علاقے کا نام ہے جسے لودی کولونی کہتے ہیں لودی کے نام پر ایک اور بہت بڑی سڑک کا نام ہے جسے لودی روڈ کہتے ہیں ڈلی میں رہنے والا کوئی بھی وقتی آپ کو ایک منٹ میں بتا دے گا لودی روڈ کہاں ہے اکبر روڑ کہاں ہے ہمائیو روڑ کہاں ہے اور انگزیب لین کہاں ہے بابر لین کہاں پر یہ سب دلی میں ہیں اسی نام سے لودی کے نام سے ہی ہمارے دلی شہر میں ایک لودی ہوتیل بھی ہے جو آج بھی لودی کے نام سے چل رہا ہے اور انگزیب لین بھی دلی میں ہے ہمائیو کے نام سے ہمائیو روڑ بھی ہے شاجہ کے نام پر شاجہ روڑ بھی ہمارے ہی دلی میں ہے سوچئے ایسا کیسی ہوا کہ پچھلے پچھتر ورشوں میں ہمارے دیش کی سرکاروں اور ہمارے دیش کے لوگوں نے بھارت کا دمان کرنے والے ان لٹیرے مسلم آکرمنکاریوں کے نام کی سرکیں بینا پوچھے استعمال وہ کرتے رہے بینا سوال پوچھے آپ سوچئے یہ کیسا دیش ہوگا کہ اپنے ہی آکرمنکاریوں کے نام پر رکھی گئی جن کے جو سرکیں ہیں ان پر ہم اندھے ہو کر چلتے رہے ہم نے کبھی بھی ایک بار یہ سوال پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ جس اورنگزیب نے ہمارے دیش پر اتنا اتیاجار کیا اس کے نام پر ہمارے دیش میں سڑک کیسے بن سکتی ہے جس بابر نے اتنا اتیاجار کیا جن تمام لٹیروں نے اتنا اتیاجار کیا ہمارے دیش کو لوٹا ان کے نام پر ہمارے دیش میں سڑک کیسے ہو سکتی ہے اور پھر اس سڑک پر ہم چل بھی کیسے سکتے ہیں لیکن سوچئے کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا اور آپ ہمیں ان سب کی عادت پڑ چکی ہے اب یہ حالی میں پرتویرات چوہان کے اوپر ایک فلم بنی ہے جو اسی ہفتے ریلیز ہو رہی ہے اس کا نام ہے سمرات پرتویرات چوہان اور آج میں آپ کو اس فلم کے دو ڈائیلوگز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پوری طرح سے اتحاسک اتحاسک تتھیوں کے آدھار پر بنائی گئی فلم ہے اور یہ کہانی ہے پرتویرات چوہان کی آپ کو دو ڈائیلوگز سن کر میں پڑھ کر بتاؤں گا جس سے آپ کو بھارت کی ستھی کے بارے میں پتا چلے گا جب محمد گوری ترائین کے ید میں پرتویرات چوہان سے لڑ رہا ہے تب قطب الدین ایبک محمد گوری سے یہ کہتا ہے کہ گستاخی ماف حضور سلطان کو اپنی جیت پر یقین کیوں نہیں ہے کیونکہ اس باتچیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ گوری کو اپنی جیت کا یقین نہیں ہے اور محمد گوری پریشان ہے کہ وہ پرتویرات چوہان کی سینہ کو ہرا نہیں پا رہا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی جیت پر یقین کیوں نہیں ہے کہ آپ جیتیں گے آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں تو اس پر محمد گوری جواب دیتا ہے اس کا جواب ہے کیونکہ ہمارے پاس لڑائی کی کوئی واجب وجہ نہیں ہے جو ہمارے لیے زمین کا ٹکڑا ہے وہ ان کے لیے مادر وطن ہے جو ہمارے لیے لوٹ ہے وہ ان کے لیے آبرو ہے اس لیے کسی بھی قیمت پر یہ جنگ ہمیں جیتنی ہے چاہے اس کے لیے ہمیں فریب اور مکاری ہی کیوں نہ کرنی پڑے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ محمد گوری خود کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے لیے لوٹ ہے کیونکہ ہم تو لوٹنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ اپنی ماتر بھومی کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں اس لیے انہیں ہرانا مشکل ہے یہ محمد گوری بھی مانتا ہے اور محمد گوری یہ بھی مانتا ہے کہ وہ لوٹے رہا ہے اور وہ لوٹنے کے لیے یہاں پر آیا ہے ایک دوسرے ڈائیلوگ میں محمد گوری اپنے ایک درباری سے پوچھتا ہے کہ کیا چار ہندوستانی کچھ قدم ساتھ نہیں چل سکتے یہ بات وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ جیچند نے اسے ایک آفر دیا ہے کہ وہ پرتوی راج چوہان کے خلاف گوری کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے اور اس پر گوری ایران ہے کہ ایک ہندوستانی راجہ دوسرے ہندوستانی راجہ کو کیوں مروانا چاہتا ہے تو وہ پوچھ رہا ہے اپنے درباری سے کہ کیا چار ہندوستانی کچھ قدم ساتھ نہیں چل سکتے اور اس پر اس کا درباری کہتا ہے کہ چلتے تو ہیں حضور لیکن تب چلتے ہیں جب پانچوں ہندوستانی ان کے کندے پر ہوتا ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ہمارے دیش میں کتنے غدار ہوا کرتے تھے غداروں کی کوئی کمی نہیں تھی اور گوری جیسے جو لٹیرے تھے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ہندوستان میں بہت غدار ہیں اس لیے ہندوستان پر قبضہ کرنا بہت آسان ہوگا یہ دو ڈائلوگ ہم نے آپ کو اس لیے بتائے اسی فلم کے ڈائلوگ ہیں